اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل نور پوائنٹ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کچھ دنوں بعد ایک سورج گرین لگنے جا رہا ہے جو دس جون دوہزار اکیس بروز جمعیرات کو لگے گا آج کی ویڈیو میں اس سورج گرین کی اختیاطیں اور اس سے متعلق کچھ باتیں شیئر کروں گی سامین اکرام آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت خاص ہونے والی ہے خاص طور پر حاملہ حاوتین کے لئے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تانکہ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تانکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے سورج گرین کے دوران آپ برپور کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے گھر تک محدود رہیں کیونکہ سورج گرین کے دوران موزر شوائن بڑی شدت کے ساتھ زمین پر گرتی ہیں اور ان کی شدت نارمل دنوں کے مقابلے میں ہنڈرٹ پرسنٹ زیادہ ہوتی ہے اور یہ انسانی آنکھ اور جلد کے لئے بہت نقصان دے ہیں اس لئے اگر گھر سے باہر جانا ضروری ہو تو گلاسز ضرور استعمال کریں اور خاص طور پر بچوں کو سورج گرین کے اوقات میں باہر نہ جانے دیں حاملہ خواتین بھی سورج گرین کے دوران کچھ اختیاط کریں جن میں چھوری وغیرہ کے استعمال نہ کریں باقی اپنے حص میں معمول کے کام سر انجام دے سکتی ہیں حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی مائے پانی کے استعمال اس دوران زیادہ کریں سورج گرین کے دوران ذکر و اسکار کریں نماز کسوف ادا کریں کیونکہ اسلام میں اس چیز کی ہدایت کی گئی ہے اور اگر آپ چاہیں تو گوش کا صدقہ دے سکتے ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق سورج گرین کے بعد پیدا ہونے والے بچے میں کوئی بھی سائٹ افیکٹ نہیں پایا جاتا صرف ایک میت تھے لیکن پھر بھی کوئی ایسی اختیاط نہیں کہ جس پر عمل کرنا زیادہ مشکل کام ہے سائنس کی تحقیق سے ایک چیز ضرور واضح ہوتی ہے کہ یہ آنکھوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے تو ننگی آنکھ اسے دیکھنے سے ناقابل اتلافی نقصان کا اندیشہ ہے آپ خود بھی اس چیز کو سیریس لیں اور اپنے دوست اور رشتہ داروں سے یہ انفارمیشن ضرور شیئر کریں تاں کہ ان سب کا فائدہ ہو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کوئی نئی انفارمیشن ضرور ملی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ